ایک سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ بسٹاپ ریلوے اسٹیشن اور مخلوط مجمع میں یعنی جہاں مرد و عورت سب ہوتے ہیں ایسی جگہ عورتوں کو نماز وغیرہ کے لیے وضو کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں عورتیں کس طرح وضو کریں حیدر آباد کی مکہ مسجد میں دیکھا گیا کہ وہاں عورتیں مردوں کے سامنے چہرہ کھول کر آستین چڑھا کر وضو کرتی ہیں تو سوال یہ ہے کہ ان کا یہ عمل درست ہے یا نہیں اور اگر کوئی خاتون اس طرح آستین چڑھا کر مردوں کے سامنے وضو کرتی ہے تو ان کا وضو ہوگا یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھئے شریعت نے پردے پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور شریعت میں پردے کا معاملہ بہت اہم ہے اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ مکمل پردے کا احتمام کریں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے بے پردگی لازم آئے لہٰذا اگر کبھی بسٹاپ ریلوے اسٹیشن یا کسی مخلود مجمع میں عورت کو وضو کی ضرورت پیش آ جائے تو ان کو اولاً چاہیے کہ وضو کے لیے کوئی ایسی جگہ تلاش کرے جہاں کسی کی نگاہ نہ پڑے لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو اگر ان کے ساتھ کوئی محرم رشتدار ہے یا کوئی دوسری خاتون ہے تو ان سے چادر وغیرہ کے ذریعے سے پردہ کرا لے اور اس پردے میں وضو کرے اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کسی محرم رشتدار کو یا کسی دوسرے عورت کو سامنے کھڑا کر لے اور اس کے آر میں وضو کرے اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر آخری صورت یہ ہے کہ آستین اٹھائے وغیر اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولے اپنے دونوں کہنیوں کو کہنیوں کے حصے کو بھیگا لے اس طرح ان کا وضو ہو جائے گا لیکن اگر کوئی خاتون آستین چڑھا کر وضو کر لیتی ہے تو تب بھی وضو تو ہو جائے گا لیکن یہ بے پردگی ہے انتہائی بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے اور اس بے پردگی کی وجہ سے ان پر گناہ بھی ہوگا اور یہ جرم ہے اس لئے عورتوں کو چاہیے کہ پردے کا مکمل احتمام کرے اور اس طرح کی جگہوں میں وضو کرنے سے بچیں اور ایسا طریقہ اپنا ہے جس سے بے پردگی نہ ہو